اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِمْ عُلَمَاءِ اسی طرح اس کو امام بحقی نے الدلائل النبوہ میں روایت کیا ہے اور اسی طرح دیگر کتب یعنی خسائص القبرہ میں امام سیوتی نے اس کو روایت کیا ہے اور کئی طرق سے یہ حدیث سامنے آئی ہے یہ حدیث ہے ایک بھیڑیے کی جس نے کلام کیا تو اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چرواحہ تھا وہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے مدینے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک بھیڑیے نے اس کی بکریوں پہ اٹیک کر دیا حملہ کر دیا تو وہ اس نے ڈنڈا لے کے دوڑا اور اس نے مارا اور اس بھیڑیے کو بھگا دیا اور وہ بھیڑیہ بھاگ گیا کچھ دور جا کر پھر وہ واپس آیا واپس آ کر وہ زمین پر ٹیک لگا کر دم دبا کر بیٹھ گیا اس کے بعد اس نے چرواحے سے مخاطب ہو کر اس سے کیا کہا اب آپ یہ دیکھیں اس نے کہا کیا تو خدا سے ڈرتا نہیں ہے کہ میرے اور میرے رزق کے درمیان تو ہائل ہوتا ہے خدا جس رزق کو چلا کے میری طرف لا رہا ہے تو اس رزق سے مجھے روکتا ہے اب چرواحہ بڑا حیران ہوا بڑا پریشان ہوا کہ بھیڑیا ہے اور عربی زبان میں مجھ سے کلام کر رہا ہے اور اس نے بڑی حیرانی کا جواب دیا کہ تو انسانوں کا سا کلام کرتا ہے تو تو جانور ہے یہ سن کر بھیڑیے نے جواب دیا کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات نہ بتاؤں اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حراتین میں موجود ہے حراتین جو ہے وہ مدینہ کو کہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے آس پاس جو ہے نا یہ نوکیلے سے پتھر تھے ان کے اوپر آپ چل کے جا نہیں سکتے تھے جس کو ہم پہلے سیرت و نبی میں بھی ذکر کر چکے ہیں تو ان کو حرہ کہتے ہیں تو اس کے دو طرف تو یہ حرے تھے تو وہاں سے تو جانا مشکل تھا اس لیے جو پہاڑوں میں اوپننگز تھیں اسی سے آپ مدینہ مناورا جاتے تھے تو وہ کہنے لگا کہ حراتین کے پاس کے درمیان یعنی دو حروں کے درمیان والی زمین میں ہیں اور وہ لوگوں کو خبر سناتے ہیں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں اس کے بعد چرواہے کو اس نے کہا کہ بھئی عجیب سی بات ہے اللہ کا نبی موجود ہے اور وہ تمہیں دین حق کی طرف بلاتا ہے اور تم جو ہے وہ اس کی طرف جاتے نہیں ہو اب چرواہے نے اپنی بکریاں جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہانکنا شروع کی اور مدینہ منورا میں وہ داخل ہوا اور اس نے اپنی بکریاں ایک طرف کو لگائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جلدی سے پہنچا اور حضور سے جا کے ملا اور اس نے حضور سے کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس نے شہادت دی اور اسلام میں داخل ہوا حضور نے اس دہاتی سے کہا دہاتی کو عربی زبان میں عرابی کہتے ہیں قرآن میں بھی عراب کا لفظ استعمال ہوا جو جمع ہے دہاتیوں کی تو عرابی آپ جہاں جہاں حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس سے مراد دے ہی علاقے کے لوگ یا دہاتی مراد ہوتے ہیں اس لئے اکثر روایتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عرابی جو ہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی یہ بڑے عجیب طریقے سے بات کرتے تھے شہر والے بڑے سلجے بے ہوتے تھے اور یہ لوگ ذرا اکھڑ قسم کے ہوتے تھے تو حضور نے اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ جب میں لوگوں کو نماز پڑھانے لگوں تو تم بھی شامل ہو جانا اور نماز پڑھا چکوں تو تم میرے پاس حاضر ہونا تو حضور جب نماز پڑھا چکے تو پوچھا ارے وہ بکریاں چرانے والا چرواہا کدھر ہے تو وہ عرابی کھڑا ہو گیا اور آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سنو جو یہ تم سے کہنا چاہتا ہے اور وہ عرابی کھڑا ہوا اور اس نے ساری بات سارے لوگوں کو بتائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے یعنی حضور اس واقعے کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں ایک اگر آپ زابیہ دیکھیں اور دوسرا یہ کہ حضور کو اللہ نے خبر دی کہ ہاں ایسا ہوا ہے سبحان اللہ پھر حضور نے فرمایا قسم ہے وہ ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے قیامت نہ ہوگی حتیٰ کہ انسان تم میں سے اپنے گھر سے نکلے گا اور اس کو اس کے جوتے خبر دیں گے یا اس کا چابک یا عصا اس کی جو کچھ اس کی بیوی نے اس کے پیچھے کیا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی اس ایج میں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ لوگ ایسے جوتے بنا رہے ہیں جس کے رنگ چینج ہوں گے ایسی گاڑیاں بنا رہے ہیں جو ایڈیپٹیبل ہوں گی کہ جو ڈرائیور بیٹھنے والا ہوگا اس کے لحاظ سے ساری گاڑی کی کنفیگریشنز ہو جائیں گی ابھی تو آپ بٹن دبا کے سیٹ اجسمنٹ کرتے ہیں اور باقی اجسمنٹ وہ گاڑی خود کرتی ہے اب تو آپ گاڑی کے ہینڈل پکڑنے والے ہوں گے اب ایسی گاڑیوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان دی نیکس فور فائی ویئرز ایسی گاڑیاں مارکٹ میں آئیں گی جو خود چلتی بھی ہوں گی اور ایڈیپٹیبل بھی ہوں گی تو رائیور کے لحاظ سے ساری گاڑی ریکنفیگر ہوگی گاڑی کے ایون ٹنٹس کے ٹنٹس تک چینج ہو جائیں گے کہ اگر کسی کو زیادہ ٹنٹ چاہیے کم ٹنٹ چاہیے وہ سب بلٹ ان فیچر ہوگا گاڑی کے اندر سبحان اللہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے سیل فون سے گھر پہ مانیٹر کر لیتے ہیں پورا مانیٹرنگ سسٹم لگاوا ہے گھر پہ آپ کے فون سے آپ مانیٹر کر رہے ہیں حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چابک کا دستہ اب چابک کا دستہ اب چابک تو نہیں رہے اب کی آگئی ہے کیلس انٹری گاڑیاں آگئی ہیں یہ چھوڑا سا موبائل فون آگیا ہے سیل فون آگیا ہے جوتا خبر دے رہا ہے آپ کو اب یہ بھی زبانہ آنے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں پیشنگوئی کی تھی کہ انسان کے پاس ایسی ڈیوائسز ہوں گی ایسے ایکوپمنٹس ہوں گے اور وہ بڑے معمولی سی چیزیں ہیں تمہارے لیے لیکن وہ کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوں گی کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوں گی سبحان اللہ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ چوپائے یعنی جانور انسانوں سے کلام کرے گا اور اس کا بھی ایک حدیث میں ذکر آتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ پھر کسی اور زبن میں اس کو ڈسکس کریں گے پھر حضور نے فرمایا کہ آدمی کے ساتھ اس کے جوتے کا تسمہ کلام کرے گا یعنی جوتے کی لیسز ہوتی ہیں اس کے چابک کا دستہ اور اس کو خبر دے گی اس کی ران اپنی ران اس کی اس کو خبر دے گی کہ جو کچھ اس کے بعد اس کی بیوے نے کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی ڈیوائسز بنانا چاہ رہے ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر انجیکٹ ہو جائیں گی اور آپ کیا ٹریکنگ سسٹم ہوگا جگہ جگہ ایسے سسٹمز لگے میں ہوں گے جس میں ریٹنا چیک ہوگا آپ کو پرسنلائز سرویسز دی جائیں گی اب کتنی تیزی سے پرسنلائزیشن کی طرف ہمارا یہ دنیا بڑھ رہی ہے تو یہ پرسنلائزیشن ہے نا کہ ایک آدمی اگر کمپیورر کے پاس جاتا ہے تو کمپیورر اس کے ساتھ ایسے بیہیف کرتا ہے جیسا کہ اسی کے لیے تو اس کمپیورر کو بنایا گیا ہے پھر دوسرا بندہ لاؤگ ان ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کسٹمائز کر دیتا ہے انوائرمنٹ کو تو اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں موجزہ ہوا کہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کو کلام کیا اور حضور کے آنے کی خبر بھی دی اور شہادت بھی دی اور پھر وہ چرواہہ مدینہ آکے مشرف بے اسلام ہوا موسیقا